اسلام علیکم ہماری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے میٹابولک فلیکسیبیلٹی اور انسولین رزیسٹنس تقریباً اس وقت ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں 99% ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ 90 فیصد بیماریوں کی جڑ انسولین رزیسٹنس ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انسولین رزیسٹنس کیا ہے اور میٹابولک فلیکسیبیلٹی کیا ہے اسلام علیکم ہماری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے میٹابولک فلیکسیبیلٹی اور انسولین رزیسٹنس تقریباً اس وقت ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں 99% ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اس بات پر متفق پروٹین کو استعمال کرتا ہے تو اگر ہمارے جسم میں جو پروٹین ہوتی ہے وہ مسلس کو بلڈ کرتی ہے اور مسلس کی مضبوطی کے لیے اور مختلف قسم کے انزائمز بنانے کے لیے ہارمونز بنانے کے لیے پروٹین کو استعمال کرتا ہے تو اگر ہمارے جسم میں جو پروٹین ہوتی ہے وہ مسلس کو بلڈ کرتی ہے اور مسلس کی مضبوطی کے لیے اور مختلف قسم کے انزائمز بنانے کے لیے ہارمونز بنانے کے لیے پروٹین کو استعمال کرتا ہے اگر جسم کاربو ہائیڈریٹس کو ایزا فیول استعمال کرے گا تو ہمارے جسم میں موجود جو انسولین کا لیول ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے علاوہ ہماری باڈی میں جو فیٹ موجود ہے وہ سٹور ہوتی رہے گی اور اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جائے گا ویسے بھی انسلین ہارمون کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم کا جو وزن ہے یہ بڑھ جاتا ہے تو فیٹ جب اس کا سٹوریج ہی ہوتا رہے گا اور یہ ایزا فیول استعمال نہیں ہوگی تو اس سے وزن بڑھے گا اور فیٹی لیور ہوگا اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور اگر ہمارا جسم فیٹ کو ایزا فیول استعمال کرے گا تو انسلین کا لیول کم ہو جائے گا جو کہ ہماری صحت کے لیے بہترین ایک چیز ہے اور اگر جسم ان کو فیٹ کو اور کاربو ہائیڈریٹس کو ایک متدل جو اعتدال میں رہ کر اس کو استعمال کریں گے ہم لوگ ان چیزوں کو تو اسے ہمارے جو اس کو میٹابولک فلیکسبلیٹی کہتے ہیں اور اسے ہمارے جسم کا جو توازن ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور ہمارے جو انسلین ہے جب ہم کھانے کھاتے ہیں جیسے کاربو ہائیڈریٹس سے برپور جیسے روٹی کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں آلو کھاتے ہیں اور کوڈرنگز پیتے ہیں اور جتنی بھی مٹھائیاں کھاتے ہیں جوس پیتے ہیں شربت پیتے ہیں تو یہ پینے سے لگاتار انسلین کا لیول زیادہ رہتا ہے اور لگاتار زیادہ عرصہ انسلین کا لیول زیادہ رہنے کی وجہ سے اس بیماری کو انسلین ریزسٹینس کہتے ہیں جس سے آنے والے وقت میں ڈیمنشیا دل کی بیماریاں کینسر فیٹی لیور ڈائیبیٹیز انفرٹائلٹی اور جسم میں مٹاپا ہو جانا اور دل کا دورے کا خطرہ موجود ہوتا ہے آسکی اورترائٹس ہو جاتی ہے میگرین ہو جاتی ہے اور میٹابولک انفلیکسیبیلٹی کا مطلب ہے کہ ہم جب کاربو ہائیڈریٹس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کاربو ہائیڈریٹس کو بار بار دل میں تین تین بار کھانا چار چار بار کھانا روٹی کھانا چاول کھانا تو ہمارا جسم اس فیٹ کو استعمال کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے جسم نے دو طرح سے انرجی لینی ہے فیٹ سے لینی ہے کاربو ہائیڈریٹس سے لینی ہے اور جسم اپنے لئے جو بہتنین انرجی سمجھتا ہے وہ فیٹ کی انرجی کو سمجھتا ہے اور جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں اور جسم ان کو یہ تصور کرتا ہے کہ یہ جسم کے لئے کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے اس لئے ہمارا جسم کوشش کرتا ہے کہ پہلے کاربو ہائیڈریٹس کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد جسم کو فیٹ سے انرجی حاصل کریں لیکن چونکہ ہم کاربو ہائیڈریٹس بار 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 کھا رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ہماری فیٹ جو ہوتی ہے وہ بالکل جسم میں سٹور رہتی ہے اور اس عمل کو میٹابولک انفلیکسیبیلٹی کہتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس جب جسم فراغ حاصل کرتا ہے انرجی حاصل کرتا ہے تو انسولین کا لیول بڑھ جاتا ہے اور جب فیٹ سے حاصل کرتا ہے فراغ تو اسے انسولین کا لیول کم ہو جاتا ہے اور میٹابولک فیلیکسیبیلٹی کا مطلب ہے کہ فیٹ اور جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں جسم ان کو مناصر مقدار میں استعمال کرے تاکہ نہ تو انسولین کا لیول بہت زیادہ بڑے اور نہ ہی کم ہو جائے اور انسولین کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ انسولین ہے ایک ہارمون ہے جو کہ ہمارے جو مسل ہیں ان کو بیلڈ کرتا ہے وزن بڑھاتا ہے جسم میں شوگر کی جو مقدار ہے گلکوز کی جو مقدار ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور ہم بار بار جب کاربو ہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو لگاتار انسولین کا لیول زیادہ رہنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے جسم میں شکر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور جسم یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ہر طریقے سے کنٹرول کرے تو ہمارا لبل با زیادہ سے زیادہ انسولین بناتا ہے تاکہ وہ اسے گلکوز کو کنٹرول کر سکے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا جسم اس کو مناسب مقدار میں انسولین نہیں بنا پاتا تو پھر اس کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں یا یہ پہلے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے اور جب بالکل نہیں بنا پاتا ہمارا لبل با انسولین تو پھر اس کو ڈائیبٹیز ملائٹس کہتے ہیں یعنی کہ شوگر ہو گئی ہے بار بار کھانا کاربو ہائیڈریٹس اور شکر سے بارپور کھانا کھانا شوگر کا جو سپائک آتا ہے ایک دم سے شوگر بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد ایک دم سے کم ہو جاتی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے لگاتار کھانا خطرناک ہے اور یہ جو انسان کی جو ہمارے جسم میں جو شوگر کی مقدار ہے اس کو کنٹرول نہیں ہونے دیتا اس کو ایک لیول پر نہیں آنے دیتا تو میٹابولک فلیکسیبیلٹی کا جو مطلب میں آپ کو بتانے کا ہے میں پہلے بھی کابی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اور جب نہیں کوئی چیز بتائی جاتی ہے اگر جسم کاربو ہائیڈریٹس کو ایضا فیول استعمال کرے گا تو ہمارے جسم میں موجود جو انسولین کا لیول ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے علاوہ ہماری باڈی میں جو فیٹ موجود ہے وہ سٹور ہوتی رہے گی اور اس میں دن بہ دن